بجلی بلو میں اضافے پھر عوام کا سخت ردعمل نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر سزارت ہنگامی اجلاس آج ہوگا ساری فین کو بجلی کے بلو میں زیادہ سے زیادہ ریلیو دینے کے حوالے سے مشابرت ہوگی وزارت تبنائی اور تقسیم کار کمپنیز تفصیلی بریفنگ دیں گے مہنگی بجلی بھاری بلو نے عوام پر بجلیاں گرا دیں بجلی کے بڑھتے نرخوں کے خلاف آج بھی شہری سراپا احتجاج کراچی سے خیبر تک عوام کے مظاہرے ناروال میں بجلی بلو میں اضافے پر شہری سرکو پر نکل آئے مظاہرین نے بجلی کے بل جلا دیئے شدید نارے بازی کرتے رہے امکیم پاکستان کا مہنگی بجلی کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کنوینر خالد مقبول صدیقی نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے مطالبہ کیا تاکہ بجلی بلو میں ریلیف کے لیے فوری گامات کیا جائیں ہمیں خدش آئے کہ بجلی بلو کے خلاف احتجاج فشدات میں نہ بدل جائیں فاروق ستار نے کہا کہ ملک تیزی سے انارکی کی طرف جا رہا ہے اب پر میڈل کلاس طبقہ بھی بجلی بلو کی وجہ سے متاثر ہو رہا ہے بجلی بلو کے خلاف شہر شہر مظاہرے ڈسکوز افسران کو مفت بجلی کی فرامی ختم کرنے کا فیصلہ نگران وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی اور سیکرٹری پاور ڈیویزن کی بجلی کے بلو کی صورتحال پر میڈیا کو بریفنگ بھاری بھرکم بل کیوں آئے 24 نیوز وجوہات سامنے لے آیا وابڈا دیگر اداروں کو 36 کروڑ مفتی یونٹ سوام کے بلو پر بھاری 24 کروڑ کی آبادی میں چند سو افسران کی موجیں ہیں پاور ڈیویزن لائن لاؤسز اور بجلی چوری روکنے میں مکمل ناکام مہنگی بجلی کی وجہ روپے کی بے قدری بھی ہے آئی پی پیز کے ساتھ مہنگے موہدے کیپیسٹی پیمنٹ بھی وجہ قرار خیوہ پختونخواہ میں نیبر ہود اور ویلیج کاؤنسل کے زمینی انتخابات 21 ازلا میں 65 ویلیج اور نیبر ہود کاؤنسل کی کئی خالی نشستوں پر پولنگ کا عمل جاری 3,85,000 سے زائد ووٹرز اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کر رہے ہیں نگران عزیز اعظم انوارالحق کاکر سے بلوچستان کی قبائل امائدین کی ملاقات عزیز اعظم نے قبائل امائدین کی مسائل سنے قبائلی وقت کا نگران عزیز اعظم کے لیے نیخ خواہشات کیا ہے سلاوی پانی نے 28 کلومیٹر سے زائد حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا درجنوں دہات، بستیاں، کچھے مکانات اور رابطہ سڑکے دریاں برد ہو گئی اچھے سال پچاس لاکھ بیل کٹن ہوئی تھی اس سال چھے مہینے وزیراعلا پنجاب محسن نکوی صاحب نے محنت کی اور اس کا ریزلٹ سامنے ہے کہ صرف چھے مہینے کی محنت سے ایک کروڑ پچیس لاکھ پچاس لاکھ گٹھری سے کتنی بڑی ایک کروڑ پچیس لاکھ چھے مہینے ابھی نہیں ہوئے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں نگران وفاقی وزیر سنت و تجارت گوہر اجاز کی وزیراعلا محسن نکوی کی تعریف کہتے ہیں وزیراعلا پنجاب نے کپاس کی پیداوار بڑھانے کے لیے زبردست کام کیا محسن نکوی کی کوششوں سے روان سال کپاس کی ایک کروڑ پچیس لاکھ گانٹھیں متوقع ہیں سنتکاروں کو ساتھ لے کر چلنا حکومت کا فرض ہے سنتکاروں کو اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہوگا پنجاب کے ہسپتالوں کی بہارلی اور انفراسٹرکچر کے منصوبوں پر محسن سپیڈ سے کام جاری وزیراعلا محسن نکوی نے ہیلتھ سیکٹر کے لیے خزانے کے مو کھول دیے عوام کو سہت کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے انقلاب دی اقدامات سال ہا سال سے سردھانے میں پڑے پروجیکٹس میں نئی جان ڈال دی پہلی بار سہت کے شعبے میں جنگی بنیادوں پر کام ہوتا نظر آنے لگا سوبے میں سہت کے انقلاب کے سفر کی خصوصی ٹرانسکمیشن دیکھئے دوپہر ایک بجے سیویل ہسپتال ہیدر آباد کے سرزن ڈاکٹر ارشد عبدو کا بڑا کارنامہ ساوہ مالک کے ڈاکٹرس کو ٹریننگ دینے والے ماسٹر ٹرینر بن گئے ڈاکٹر ارشد عبدو لیپروسکوپی اینڈوسکوپی اور جدید سرجریز کی ٹریننگ دیں گے قصور میں حضرت بابا بلے شاہر احمد طلع لے کے ارس کی تقریبات ملک بھر سے زائرین کی حاضر ہیں امریکی ریاست مینسوٹا میں مکین پاکستانی ڈاکٹر محمد مسود قدیشتگردی کے الزام میں اٹھارہ سال قید کی سزا سنا دی گئی اکتے سالہ پاکستانی ڈاکٹر نے دیشتگرد تنظیم دائش کے لیے کام کرنے کے ارادے کا اعتراف کر لیا پاکستانی ڈاکٹر مینسوٹا میں میڈیکل کمپنی کے لیے کام کر رہا تھا دوہزار بیس میں دیشتگرد تنظیم دائش میں شمولیت اختیار کی تھی پاکستان بلائنڈ ٹیم نے ریوائیتی حریف بھارت کو ہرا دیا پاکستانی ٹیم نے بلائنڈ فرکٹ ورلڈ گیمز بامنگم جیت لی پاکستانی سے ورلڈ بلائنڈ گیمز میں گولڈ میڈل اپنے نام کیا بجلی بلو میں اضافے پر عوام کا سخت ردعمل لگران وزریعظم انوار الحقاقر کی زیرے صدارت ہنگامی جلاس آج ہوگا سارفین کو بجلی کے بلو میں زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کے حوالے سے مشاورت ہوگی وزارت طوانائی اور تقسیم کا کمپنیاں تفصیلی بریفنگ دیں گی بجلی کے بھاری بھرکم بلوں کے خلاف ملک مختلف شہروں میں عوام کا احتجاج دھاری تھے پی ٹی آئی نے اسلامباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کے خلاف سوشل میڈیا مہم شروع کر دی پارٹی کے اوفیشل ہینڈل سے چیف جسٹس کے خلاف مہم میں دہرے میار کا الزام پی ٹی آئی کے عدلی اور موزد جج کے خلاف بد تہذیب زبان کا استعمال چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ پر منافقت کا الزام بھی لگا دیا مضموم مہم پاکستان سمیت امریکہ کینیڈا برطانیہ اور دیگر ملکوں سے چلائی جانے لگی بھارت نے پھر دریائے شدوج میں پانی چھوڑ دیا ریولا گھنڈا سنگھوالا میں داخل ہو گیا مختلف مقامات پر افاظتی بند ٹوٹ گئے پانی کی بے رہم موجوں نے بہاولنگر حاصل پر ویہاڑی اور لڈن میں کئی گھر اجار دیئے رابطہ سڑھ کے زریاب آنے سے زمینی رابطے منکتا آرخوالا اور چشتیاں میں بھی دریائے ستوج کی تباہکاریاں پاک پوچھ کی متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں اٹک جیل میں بانی پی ٹی آئی سے سائفر کیس میں تفتیش ایف آئی اے کے ٹیم نے ایک گھنٹے تک پوچھ گچھ کی بانی پی ٹی آئی سے سائفر گم ہونے پر سوال کیے شامیم اتقریشی اس مقدمے میں گرفتار سائفر کو جلسوں میں دکھانا بڑی غلطی تھی پی ٹی آئی مزرم پارٹی ثابت ہو سکتی ہے سردر پی ٹی آئی پاریمنٹیرینز پرویس خٹک کی گفت گو کہا بانی پی ٹی آئی کے لیے چار کیسز مسائل کھڑے کر سکتے ہیں توشہ خانہ سائفر منی لانڈرنگ اور نو مئی کا کیس شامل ہے نو مئی سب سے خطرناک کیس ہے ساٹھ پیسر ایلیکٹیبلز ہمارے ساتھ ہیں ملکی اداروں کے خلاف خرزہ سرائی فواسودری حمادرزر سمیت متعدد رہنماؤ پر مقدمہ درج ایف آئی ایس آئی وی ٹرائم نے کاروائی شروع کر دی مصرح جمشید، قاسم سوری، عمر صرف آسیمہ، علی زیدی آزم سواتی کا نام بھی شامل گرفتاری کے لیے ٹی میں بن گئے اور پاکستان آئی سی سی رینکنگ میں پہلے نمبر پر آ گیا گرین شرٹس نے مشن کلین سویپ مکمل کر لیا پاکستان نے افغانستان کو تیسٹے ونڈے میں انسٹ ونڈ سے ہرا دیا پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آٹھ وکٹو پر دو سو اٹھ سٹھ ونڈ بنائیں